اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنڈے کمینڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی عبدالغفار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سنڈے کو اپیسوڈ نہیں آسکا کسی وجہ سے کچھ دکت آگئی تھی جس کی بنیاد پر میں آپ کے سوالات کا جواب نہ دے سکا معذرت خواہ ہوں تاخیر ہو گئی لیکن کوئی بات نہیں ہی لیٹ سے ہی سہی لیکن آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک یقیناً پہنچیں گے انشاءاللہ آپ اپنے سوالات کمینڈ بوکس میں یہ دیئے گئے نمبر کے اوپر واتشپ کر سکتے ہیں پہلا سوال ہمارے ایک بھائی کا ہے وہ پوچھتے ہیں کیکڑا کھانا حلال ہے یا حرام ہے مفتی صاحب تشفی بخص جواب مرحمت فرمائیے آناف کہ یہاں یہ سمندری مچھلی کے اندر شامل نہیں ہے آناف کہتے ہیں کہ اس کو مچھلی شمار نہیں کیا جاتا بلکہ یہ ایک جانور ہے جو سمندر کے اندر رہتا ہے اسنی قرآن مجید کی ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں اوحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَتَعَامُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِسْسَيَّارَةً اس آیت میں اللہ تعالی نے سمندر کے شکار کو کھانے کی اجازت دی ہے لیکن احادی سے مبارکہ کی روشنی میں اس آیت میں شکار سے مراد صرف مچھلی ہے لہٰذا کیکڑے کے حلال ہونے کے لیے اس آیت کو پیش کرنا درشت رہی ہے چونکہ بعض لوگ اس آیت کریمہ کو پیش کر دیتے ہیں مختصر سے جواب کے اندر یہ سمجھیں کہ احناف اس کو جائز خرار نہیں دیتے چونکہ اس کو مچھلی میں شمار نہیں کیا جاتا جن چیزوں کو مچھلی میں شمار کیا جاتا ہے جن قسم کے مچھلیوں کو مچھلی میں شمار کیا جاتا ہے تو اس کا تجربہ آپ شکاری سے معلوم کر سکتے ہیں کہ شکاری اس کو مچھلی کہتا ہے یا نہیں تو کیکڑے کو مچھلی نہیں کہتے اس لیے فقہ احناف کیکڑے کو جائز قرار نہیں دیتے اگلا سوال ایک اور بھائی کا ہے وہ پوچھتے ہیں مکان کے اوپر ماشاء اللہ لکھنا کیسا ہے مکان کے باہری حصے پر یا کسی کمرے کے اندر ماشاء اللہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے گنجائش ہے آپ لکھ سکتے ہیں لیکن ایسی جگہ ماشاء اللہ اور اس طرح کے قرآنی الفاظ کو یا قرآنی آیات کو لگانا جس جگہ قرآن کریم کی بے عدبی ہو رہی ہو درست نہیں ہے عدب کے خلاف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ بے عدبی ہو جائے اس لیے بچنا ضروری ہے اگر کسی جگہ پر لگا دیا جائے تو اس صورت میں جبکہ آپ اسے وہاں سے ہٹا رہے ہو یا اس کو وہاں سے ختم کر رہے ہو تو کسی قبر میں جا کر کے یا تو اس کو ڈال دیا جائے یا کسی سمندر میں یا محفوظ جگہ پر اس کو کہیں دبا دیا جائے کسی محفوظ جگہ پر یا رکھ دیا جائے اگلا سوال ایک اور بھائی کا ہے وہ پوچھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام اگر کپڑے پر کتہ پیشاب کر دے تو اسے پاک کیسے کریں گے پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہے مثال کا طور پر کتے نے کہیں پر پیشاب کر دیا یا اپنی اپنا لعاب لگا دیا تھوک لگا دیا تو اب کریں گے یہ کہ ہم اس کپڑے کے حصے گلیں گے جہاں پر لگا ہے اور اس کو جا کر دھو دیں گے اور اس طرح دھویں گے کہ اس میں سے پانی نکلتا ہوا بند ہو جائے پھر دوبارہ دھویں گے اسی طرح اچھے طریقے سے اس کے بعد میں نچوڑیں گے یہاں تک کہ پانی ٹپاگنا بند ہو جائے اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ اسی طرح کریں گے آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا اگلا ایک اور سوال ہے کہ مفتی صاحب شادی کون سے مہینے میں نہیں کرنی چاہیے اس مسئلے پر رہنمائی فرمائے کوئی مسئلہ نہیں آپ جس مہینے میں چاہے اس مہینے میں شادی کر دیں احادیث مبارکہ میں یا قرآن مجید میں یا آثار صحابہ سے اور صلاف اور خلف سے کوئی بھی روایت اس طرح نہیں ملتی کہ فلا مہینے کے اندر یا فلا دن میں آپ نکاح نہیں کر سکتے جس دن چاہے جب چاہے جس وقت چاہے جس مہینے دن اور رات مچاہے آپ نکاح کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ایک اور سوال ہے وہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ ایک مسلمان کا جھونٹا کھانا دوسرے مسلمان کے لیے شفا ہے یا نہیں یعنی ایک مسلمان کے جھونٹے میں شفا ہے یا نہیں ہے چونکہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی زبانی یہ بات کہتے ہوئے کہ مومن کے جھونٹے میں شفا ہے یہ بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا بعض جگہوں پہ سنا ہوگا تو میں اس کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں دیکھیں اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح روایات کے اندر ہمیں یہ بات نہیں ملتی جس میں ہم یہ حکم لگا دے کہ مومن کے جھونٹے کے اندر شفا ہے احادیش مبارکہ دیکھی گئی ہے لیکن اس میں اس طرح کے الفاظ نہیں ملتے البتہ محدثین نے جن الفاظوں کو لوگ نقل کرتے ہیں عربی زبان کے اندر بھی ان الفاظوں کو جو لوگ حدیث بناگر کے پیش کرتے ہیں محدثین نے ان کو بے اصل بے بنیاد اور موضوع روایات قرار دیا ہے مطلب یہ ہے کہ صحیح روایات اس سلسلے میں موجود نہیں ہے کہ مومن کے جھونٹے میں شفا ہے ایک اور سوال ہے اگر کسی کی بگل کے بال اتنے نرم ہو کہ انگلیوں سے بھی نکل سکتے ہو تو کیا انگلیوں سے بال نکالنا جائز ہے چونکہ چمٹے سے بال نکالنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور انگلیوں سے بال نکالنے میں اتنا وقت نہیں لگتا دیکھئے بغل کے بال اکھارنے کے سلسلے میں حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ بغل کے بالوں کو اکھارا جائے بغل کے بالوں کو اکھارنے کے سلسلے میں نبی علیہ السلام کا حکم موجود ہے لہٰذا اگر اللہ نے آپ کو سکت دی ہے طاقت دی ہے آپ کے بال نرم ہیں بہ آسانی آپ بالوں کو اکھین سکتے ہیں تو اکھین نہ یہ بغل کے بالوں کو سنت ہے اور اگر آپ کے بال ہارڈ ہیں سخت ہیں اکھرنے میں دکت ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر ان کو کسی بلیڈ وغیرہ کے ذریعے سے یا کسی کریم کے ذریعے سے آپ صاف کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ایک اور پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتو کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے کیا جواب دے دیجئے دیکھئے کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت نہیں ہے اس سنسلے میں بھی حدیث مبارکہ کے الفاظ احادیث مبارکہ کے زخیر احادیث میں اس طرح کی کوئی بھی روایت نہیں ملتی ہے کہ جس میں یہ حکم لگایا جائے کہ کھانا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں مفتیہ نظام مسئلہ زیل کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے مسجد میں تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے انہوں نے فضائل گشت میں یہ بات بیان کی کہ قبرستان والوں کو عذاب ہو رہا ہو تو اس گشت کی برکت سے قبرستان والوں سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے امام مسجد نے اس بات پر ان کو ٹوکا اور ان کو سمجھایا کہ زخیر حدیث میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے لہٰذا ایسی بات بیان کرنے سے احتراز کرنا چاہیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا رہنمائی فرمائیں دیکھیں اس سلسلے میں صحیح روایت موجود نہیں ہے یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے اپنی طرف سے فضائل کے طور پر بیان کر دی جاتی ہے لیکن حقیقتاً صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کچھ سوالات تھے جو آپ کے جوابات دے دیے گئے ہیں باقی کچھ نہ کچھ ضرور باتی رہ گئے ہوں گے دوبارہ اپنے سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ